اب ہمارے بس گھر پہ ایک توتہ مہنگا ہے وہ صرف پسند کرتی ہے مجھے کھیلنا پر تو ان کو تھوڑا سا پیار کرو اور جیسے اب یہ لوگ ہیں یہ اپنی 40 ایز ان کیاپٹیویٹی بھی رہ سکتے ہیں ڈرابیٹس بہت ایزی رکھنے کے لیے ہیں یہاں تک کہ وہ پوٹی ٹرین ہو جاتے ہیں بلی کے طرح کے وہ ایک جگہ ایک کونے میں جا کے وہ آپ کی ملاقات کرتے ہیں پاکستانی ایرانارٹیکل انجنئر عبدالستار حسین سے جنہوں نے اپنی فل ٹائم جو ایرانارٹیکس میں جو ان کی جاب تھی وہ چھوڑ کر اب وہ برڈز کا کام کرتے ہیں وہ مختلف جو توتے ہیں توتے اب بیچتے ہیں سپیشل آئیز کرتے ہیں اور اس کے لئے مختلف جو نایاب قسم کے جو مختلف جو جو ریبٹس ہیں خرگوش ہیں وہ بھی بیچتے ہیں ایک خاص انہوں نے سینٹر اپنایا اور یہ سارا کام انہوں نے شروع کیا جب کوویڈ نائنٹین کا جو لوگ ڈاؤن ہوا تو اس وقت انہوں نے گر سے یہ ایک جو اپنی جو فل ٹائم ان کی جو انجنئرین کی جاب تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے توتے بیچنے شروع کی لیکن ہم ان سے آج بات کرتے ہیں وہ توتوں کے ایکسپورٹ ہے اور ان کی بہت وسی ان کی سوالے سے معلومات بھی ہیں اور ان کے پاس ایسے توتے ہیں جو پوری باتشیت کرنا جانتے ہیں اپنا ستار بتائیے آپ کا جو سل ٹائم آپ جو اراناوٹیکل انجنئر ہیں تو آپ یہ برڈز کی طرف آپ نے وہ جاب چھوڑ دی آپ اس طرف کیسے جب کوویڈ نائنٹین ہویا تو اس کے بعد کافی انسائنٹی آگی تھی ایرو سپیس میں تو اس کے بعد شوق تھا پرندوں کا ہمیشہ جانوروں کا بہت شوق تھا تو ہمیشہ میری اپنی کلیکشن میں کافی توتے ہوتے تھے میری جو اپنے ذاتی تھے جیسے لوگ ڈاؤن ہویا جوب کا مسئلہ تھوڑا سا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ایونیو بن گئے کہ جہاں پر پرندوں سے ایک وہ ہوبی ایک بزنس بن گیا تو الحمدللہ چھوٹے دوتے بھی رکھے اور جیسے لوگ ڈاؤن ہے کام کافی بیزی ہو گیا تو الحمدللہ آپ دیکھ سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹر ہم کو دے دی ہے اس کی وجہ سے یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ نے میند تھوڑی تھی کی ہے شوق تھا اور الحمدللہ ایک س پر ایک پورا باگر ایک سینٹر بنا دیا توتوں کا لیکن آپ کی یہ جو توتوں کے بارے میں نولیج ان کے توتے رکھنے کا شوق کیا آپ کو کب سے ہے میں فیفٹین جئرز اول تھا تو میں رکھتا تھا بجیز جو کہ ہمارے پیچھے ہیں تو ان سے سٹارٹ کیا تو سلولی سلولی نولیج بڑھتا گیا آن لائن سرچ کرتا تھا چیزوں کا پڑھتا تھا ان کے بارے میں کتابیں لیتا تھا اور یہ کام یہ ایک شوق ایسا ہے کہ آپ کو رکھے آپ کو ان کا زیادہ علم ہوتا ہے تو الحمدلہ کاف ہی رکھے تو سلولی سلولی بجی سے سٹارٹ کر کے پھر اس سے بڑا توتہ رکھا جو کوکٹیل تھا کوکٹیل سے آگے پھر پیرکیٹس میں آگیا رنگ نیکس رات ہوتا ہے اس کو پاکستان میں کہتے ہیں الیکزانڈرین بھی رکھے توتے اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ہم یعنی کہ ایفرکن گریز مکوز بھی رکھے ہیں یہ سارے ایک ایک سپیرنس کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ چھوٹے سے سٹارٹ کر کے اول دوائی ٹو بگ ونز جو مختلف توتے ان کی کریک خصوصیات کیا ہے؟ تو ان کے ہر کسی کی ایک ڈیفرنٹ کرگریز سے کئی بولتے ہیں کئی نہیں بولتے ہیں کئی صرف سانگ برڈز ہیں تو ان میں کافی اور کئیوں کی عمرے پھر ہوتی ہیں کئی شورٹ عمرے ہوتی ہیں فرم تری تو فائی ویئرز اسے آگے آپ جاؤں پندرہ سے بیس سال اور جیسے اب یہ لوگ ہیں یہ اپنی فورٹی ایز ان کیپٹیویٹی بھی رہ سکتے ہیں تو یہ واحد ہوتا ہے یہ ایکلیکٹس ہیں جو فیمل جوتی ہے وہ ریڈ ہوتی ہے اور مل وہ گرین ہوتا ہے مختلف جو توتے ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں بعض وہ بات بھی کرتے ہیں تو یہ انٹلیجنس ان کو کہاں سے آتی ہے اور آپ کس سیج گروپ سے ان کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ جو باتشیت کرے ہیں اور ان کا جو انٹلیجنس لیول کیا ہوتا ہے بیسکلی اگر آپ بچہ پالوت ہوتے گا فرم ارانڈ ٹو ویکس اول اور آپ اس کو ہر دو تین گھنٹے بعد آپ کو فیڈ کرنا پڑتا ہے وہ امپرنٹ کرتا ہے ہیومن پہ وہ بیسکلی آپ کو بچہ بن جاتا ہے اور جو آپ اس کو سکائیں گے ٹرک سکائیں گے باتیں سکائیں گے وہ پک کرتا جائے گا اور یہاں تکے ان میں اللہ تعالی نے اتنی عقل ڈالی ہوئے کہ وہ صحیح ٹائم پہ وہ چیز بولیں گے فرض کریں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی گلاس کو اگرائے تو وہ بولیں گے چلو یہ کیا کر دیا تو اللہ تعالی ان کو اتنی عقل دی ہوئے تھے تین سے پانچ سال کے بچے کی ایج کا ان کا برین ہوتا ہے تو ان کا مالک ہوتا ہے جو ان کی کیا کرتا ہے لوگ کا آپ کے گھر میں تو بہت زیادہ توتے ہیں جب آپ گھر میں انٹرو ہوتے ہیں آپ کو بھی پیچانتے ہیں کس قسم کا کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں اچھا کئی توتے ہوتے ہیں جو سنگل پرسنٹ ہوتے ہیں ہمارے بس گھر پہ ایک توتا مہنگا ہے وہ صرف پسند کرتے ہیں مجھے کئی توتے ہوتے وہ صرف پسند کرتے ہیں ملز کو کئی فیمیلز کو کئی چوز کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ انہوں نے بانڈ ہونا ہے کئی اس کا یہ وجہ ہے کہ کئی جو پرندہ ہوتے ہیں وہ میٹ و لائف کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ انکیپٹیویٹی وہ ایک ہیومن کے ساتھ ٹائج ہوتے ہیں لیکن برجیز رکھ لیں کوکٹیز رکھ لیں یہ لوگ رکھ لیں یہ لوگ آپ کے ساتھ بچے سے پالو یہ ہر کسی کے بعد جائیں گے اچھا توتوں کو رکھنے کا اس میں ایک فلٹا میں آپ نے ایک سنسٹ فول لیا ہے جو یہ ایک فلٹا ایم کام ہے تو اس 24 آورز میں آپ کو ان کو روزا میں کتنی تنسن دہنی پڑتی ہے ان کو فیڈ کرنا خیال رکھنا تیمپریچر رکھ سکتا ہے تو جب آپ برڈ پالتے تو آپ کو پتہ چلتے تھے کہ یہ برڈ بمار ہیں تھوڑا داؤن ہیں آپ اسی وقت ان کو تھوڑا دوائی ڈال دیتے ہو یا آپ ان کو ایکسرا کوئی ملٹ جیسے ہیں ان کو ہائی انرجی کوئی فور دے دیتے ہو اس سے کافی فرق پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آکے ان کو پہلے ہم ان کے سیرز کھانا ڈالے ہیں پانی چینج کرتے ہیں اور ہم ان کی جو کیجز آپ دیکھ ستے ہیں فلور پہ ان کا جو سینڈ ہے اس میں گرٹ ہے اس کو ہم فلٹر آؤٹ کر کے فریش ڈالتے ہیں تو اس کی ڈیلی مینٹرنس کرنی پڑتی ہے روز آکے صفائی کرنی پڑتی ہے ستاف رکھا ہے جو آکے صفائی کرتے ہیں پھر جیسے ٹیم برڈز ہیں آپ کو آپ کو نکال کے ان کے ساتھ کھلنا پڑتا ان کو تھوڑا سا پیار کرو تاکہ وہ فرنڈلی لسن میں رہے اگر آپ ان توتوں کو چھوڑ دو یہ ریورٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا سے وائلڈ ہو جاتے ہیں یا اپسیٹ ہو جاتے ہیں ایمین یہاں تک توتیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اچھا تو آپ کو ان کو اٹینشن دینی ہے یہ نہیں کہ ایکسیسیف اٹینشن کہ آپ ہر وقت ان کو نکال کر رکھو نہیں نکالو لیکن تو آپ کو ریورٹ پڑھ کر کے آپ کو غینی عزytt نہیں زیرا ان کے حقوق جنو کخرب Não Mete No Cook کی طرف د zig کام کے داعائن پڑھ کرتے ہیں پڑھو گیورٹ کی جو پڑھٹ تک سالیاں کسی ویوسیز ہے گنامار اچ Vest greater تو یہاں پہجاسم سالیاں شاف بھی بیورٹ گوٹ ہوا گنامار امیسو وینا arms اگر fittن پہ آبات اورacherٹ کرنا کھانا ان کا ٹائم پر دینا ہے فیڈن کرنی ہے کئی برڈز کے آپ کو لائسنسز جہی ہیں ان کی سٹیفکٹس ہوتے ہیں افرکان گری برڈز جیسے ہیں کئی مکوز ہیں وہ سائیٹیز لسٹ پر ہوتے ہیں تو وہ انڈینجر لسٹ پر ہوتے تو اس کے لئے آپ کو ایک پیپر وک بھی ہونا چاہی ہے ان کی کلوز رنگ ہونی چاہی ہے یہ انڈینجر لسٹ پر نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھ رہی ہے یہ رنگ لگی ہوئے اس پر یہ آپ ڈال سے تو جب یہ صرف ٹو ویکس اولڈ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ رنگ ان کے پاؤں پر نہیں لگی کہ کوئی ان کا فیڈ گراؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ رنگ نمبر میچ کرنا چاہی ہے جو سائیٹیز پیپر وک بھی ہو جو انڈیسٹڈ برڈ ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کو رکھ ساتے کیونکہ وہ برڈز کافی سمگل ہوتے ہیں پاکستانی توتہ ہے جو یہ گرین والا یہ بڑا مشہور ہے اس کی وجہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بات ایک خاص جو توتہ ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے پاکستان میں کافی لوگ شوق رکھتے توتوں کا اور زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں جو کہ رات ہوتا ہوتا ہے یا رنگ نیک رکھتے ہیں جو گانی والا جس کو کہتے ہیں تو وہاں پہ اصل میں وائل میں ساؤتی سریجا کی ریجن میں وہ پائے جاتے ہیں تو دے مو ایزیر ٹو ایکوائیا تو لوگ ان کو رکھتے ہیں پھر ان کا مٹھو نام رکھتے ہیں پھر ان کو سکھاتے ہیں میاں مٹھو چوری کھاؤ گے تو وہ ایک ایک ہی چیز میں وہ رہتے ہیں لیکن اب آکے ماشاءاللہ کافی لوگ پاکستان میں اور یوکے میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنی برڈز کے وہ بریڈنگ میں اور اپنی کلیکشن میں کہ وہ ڈیفرنٹ برڈز میں آبا رہے ہیں ایکلیکٹسز آفرکان گریز مکوغز میں وہ رکھنے ہیں بولکا شوکوان میں توتو کی جہاں جو آپ بیچتے ہیں ان کی مختلف پرائس رنجز کیا کیا ہیں چونکہ یہاں پہ اور یہ بھی اس کے ساتھ بتائیں کہ کونسی کلاس ہے جہاں پر جو گھروں میں اب سوتے اور اس طرح کا وہ شوک رکھتے ہیں کہ توتوں کو رکھنا بجائے خود ایک بہت بڑا ایک اٹنشن چاہیے ان کو پیار چاہیے ان کی ٹیک کیر کرنے پڑتی ہے تو کونسے لوگ ہیں جو آپ سے برڈز کرتے ہیں کیا 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 پرائس رنجز کیا ہے ماشاءاللہ زادہ کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فرم اول بیکگراؤنڈز یہ ایک شوک ایسے جس کو یہاں تو بہت شوک ہے کہ وہ برڈز رکھے یا اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے کیونکہ یہ ایک لگشری فیلڈ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن سوکے اٹھو گے کہ آج میں نے توتہ لینا ہے یا آپ پورا سوچتے ہو ایک شوک پالتے ہو اور پھر آپ رکھتے ہو تو الحمدلکہ جو لوگ شوک رکھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں جب آپ چھوٹے بڈز بھی رکھ ستے ہیں سلوالی سلوالی آپ ان کو کوئیٹ کر ستے ہیں they're not excessively expensive لیکن وہ آپ پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں جس کو شوک ہے وہ لے لیتا ہے بڈز پرائیسی جیسے بھی بڈز پیچھے ہمارے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں 20 پانڈز ہے depending on the color اور یہ جاتے ہیں up to 45 پانڈز all depending on color اور ہماری جو سب سے مہنگی بڈ اس وقت شوپ میں جو ہے وہ around 3000 پانڈ پیر ہے 3000 پانڈ کا پیر ہے اور جو ہمارے پاس six single African Grey وہ around 2000 پانڈ کا ہے اس میں ایک بڑ 2000 پانڈ ایک بڑ 2000 پانڈ اس کی وجہ کیا ہے ان کا اتنا مہنگ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک نایاب بڑ ہے اس کا کافی انڈینجرڈ سپیشیر اس میں آگے تو اس کو سائیٹیز کا پیپر وک چاہی ہوتا ہے اس کا کافی پرسیجر لنبا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کافی مہنگ ہو جاتا ہے ایک اتنا ویل سیٹل پروفیشن چھوڑ کر آکر صرف توتوں کو اٹنشن دینا صرف توتوں کا کام کرنا توتوں کا بزنس کرنا یہ آپ کے لئے بڑا ڈیفکل ڈیسٹین ہوا ہوگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو میں بلیف کرتا ہوں کہ جس چیز کا کوئی شوق ہے اس کو آگے لے کے جائیں کافی اس جنرلی میں کافی ہم کو نیگڈیو فیڈبیک میں لوگوں سے لوگوں نے مزاق اڑا ہے کہ یہ توتیں بیجتا ہے لیکن جب آپ ایک چیز میں آتے ہیں اگر آپ کسی چیز کا شوق ہے ہمیشہ کہتے ہیں لوگ آپ کو کسی چیز کا شوق ہے آپ اس کو انٹ تک پھولو کرو اور آپ اس میں کامیاب ہوگئے اور الحمدللہ آپ کو جو سرکل ہوئے وہ آپ کو چاہیے جو کہ آپ کو سپورٹ کریں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایمپوسیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رسک کا باقی آپ اپنی طرح سے کوشش کریں اس کا صرف ہرگوز سے آپ کی پاس ایسی ہے جو لوگ لیتا ہے جو دکھا سائز میں بہت زیادہ بڑے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سب سے چھوٹا ہرگوز وہ نیدلل انڈ ووڈ ہے وہ ایک دکھا اس پاس نیدل انڈ وڈ دوں دیژی ایمپوسی بڑی بڑی اور جو ہمارے پاس سب سے بڑے رابی تک ہے وہ بڑے آپ کو دخواد کر دیں تو وہ بڑا بڑا تکہتے ہیں اس کی بھی لوگ ہیں جو تھا کئی لوگ پسند کرتے کہ بلی نہیں رکھتے چلو ہم ریبیٹ رکھ لیتے ہیں ریبیٹس بہت ایزی رکھنے کے لیے ہیں یہاں تک کہ وہ پوٹی ٹرین ہو جاتے ہیں بلی کے طرح کہ وہ ایک جگہ ایک کونے میں جا کے وہ ابھی ٹوالٹ کریں گے ان کی مینٹیننس تھوڑی سی ہارڈ ہونٹ سی ایکسٹر ہوتی ہے لیکن جس کو شوق ہوتا ہے وہ ایکسٹر مینٹیننس کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو رگلر چینج کرنا ان کی بیڈنگ کیونکہ بیڈنگ کافی جلدی گندی ہون جاتی ہے لیکن ایک دفعہ آپ اپنی ریٹین ہوت بنا لیتے ہیں کہ یار میں نے ایوری ڈیئی میں نے اس کا میں نے ایوری ڈیئی میں نے اس کا بیڈنگ چینج کرنی ہے اس کو میں نے آپ نے روز ڈالنا ہے ٹھیک ہی رہے پرس ہوتے ہیں کہ ان کے جو فر ہوتی وہ لمبی ہوتی ہے تو آپ ان کو کوم کرنا ہے اور ان کی ایسی ویٹیمنز اور منرلز دینے کہ ان کو وہ شائن ریکوٹ میں اور وہ ہیپی ہیلتی لائف بزاریں مختلف جو ریٹین کو جو لوگ گروں میں رکھتے ہیں یہ بہر ڈے پر مانک کتنا خرچہ آتا ہے ایک دپنس سیڈ یعنی کچھ آپ تودہ رکھیں ٹھیک ہو رہاً ایک درمی جو ایک ایک سب ویہاں اگر آپ نے اس برد کو لیں بڑا بڑا اپ کو ایک پیٹی جنگ ہے ایک درمی جی بڑاست پاونڈ اور وہ ترمی جنگ کی پاونڈ اس کا کلر اور کافی فیکٹرز ہوتے ہیں روزانہ کا ایکسپنس ہے؟ روزانہ کا اگر آپ ایک سیک لیں گے توتے کا آپ کو منتلی سیک چلے گا پورا سای تھوڑ سو اوپر بھی چل جائے وہ ایک پڑے گا جیسے ان برڈز کا ہوتا ہے چھوٹے برڈز کا اور سستہ ہوتا ہے لیکن ان میں بھی کولٹیز ہوتی ہیں تو اس میں آجد ہے کہ آپ کو سستی کولٹی بھی ملتی اور مہنگی کولٹی بھی ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی فرچہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کا اینمل بمار ہو گیا تو آپ کو ویٹ پر اس کو لے کر جانا ہے ویٹ کی فیسٹوچی ایکسپنسی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کیا کرتے ہو کہ لوگوں نے انشورنسز کرائی ہوتی ہیں یا کئی لوگ جیسے پاکستان میں دیسی ٹوٹ کے یوز کرتے ہیں وہ ماشالہ کافی افیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ نیچرل چیز کو آپ اس کو ٹریٹ کریں تو یا نگے وہ براس ایراتا موسیقی